سنتوں کا میں چھر چکروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار پانی گر گیا ہے تو روڈ کا پانی ہمارے کپڑوں پر گر جائے جیسے کہ ابھی گاڑی گزری اور میرے کپڑوں پر پانی گر گیا تو یہ پانی اگر اس میں نجاست ناپاکی کا اثر ہو تو یہ کپڑے میرے ناپاک ہو جائیں گے اور اگر اس میں ناپاکی کا اثر نہیں ہے جیسے اس وقت جو میرے کپڑوں پر پانی گرا تو اس میں کوئی ناپاکی کا اثر نہیں تھا بارش برس رہی ہے اور پانی جو ہے وہ ساتھ ستھرا ہے تو اب یہ جو پانی ہے یہ گرا تو یہ کپڑے میرے ناپاک نہیں ہوں گے عمومن ہمارے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر گلی کے اندر روڈ کے اوپر اگر بارش برس رہی ہے اس وقت بھی اگر پانی کپڑوں پر لگ جائے میں نماز نہیں پڑھ سکتا میرے کپڑوں پر باہر کا پانی لگ گیا ہے تو باہر کا ہوگا یا کہیں کبھی پانی ہو کپڑے اسی وقت ناپاک کرے گا جب اس کے اندر نجاست کا اثر ہو ناپاکی کا اثر ہو تو وہ پانی ناپاک ہوگا کپڑے کو بھی ناپاک کرے گا اس وقت جو پانی گرا کیونکہ یہ کجیس میں نجاست اور ناپاکی نظر نہیں آرتی اس میں میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی دن میں رکھنے والی ہے کہ عموماً جو روڈ ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ گدھا گاڑیاں بھی چلتی ہیں ان کے لید وغیرہ بھی گر سکتی ہے اور بھی ناپاکی ہو سکتی ہیں اس میں تو اب ایک گمان اس طرف جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہو تو احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ ہم اس کو دھو لیں اپنے کپڑے کو دھو کر نماز پڑھیں یا مسجد میں جائیں احتیاط کا اسلام نے درست دیا ہے اگر اس طرح کوئی گندے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے تو ایسی باتوں سے بھی بچنا چاہیے جو لوگوں کے کانوں کو بری لگے بارش کا پانی پاک ہے تو کیسے مجھو کر سکتے ہیں کیسے کریں گے بارش کا پانی پاک بھی ہے اور اس سے وزو دھی کر سکتے ہیں لیکن وزو کرنے کے لیے جو ہے وہ بارش کے پانی یہ طریقہ نہیں ہے کہ روڈ پہ پانی جمع ہے اور جاں کے جنہوں وہ وزو شروع کر دیں بلکہ جو بارش پرس رہی ہے تو اس پانی میں اگر ہم اپنے آزا کو رکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر اور اس پر پانی گرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو آزا وزو ہیں جو وزو کے جن آزا کو وزو میں دھونا ضروری ہے اگر ان آزا پر ہر جگہ دو قطرے پانی بھیج جاتا ہے تو اس طرح وزو ہو جائے گا اب یہ جیسے بارش برس رہی ہے اگر کوئی ہاتھ ہوں رکھ دیتا ہے بارش کے اندر کیونکہ یہ پانی جو برس رہا ہے یہ جاری پانی کہلاتا ہے چلتا پانی شریف کی ایک اسطلاح ہے اس کے اندر آپ تسلیس ہی نہیں تین دفعہ جناب یوں رکھیں پھر نکالیں پھر نکالیں یہ ضروری نہیں ہے بیلکہ ہیوں رکھیں اور جب ہر جگہ سے آپ کا دو قطرے کم از کم پانی بھیج گیا آپ کا وزو ہو گیا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے گھر میں کو بڑا برطن رکھا ہے پانی کا نا ساف ستھرا برطن ہے اس میں پانی جمع ہو گیا اب اس میں سے اگر وزو کرتے ہیں اسے بھی وزو کر سکتے ہیں بارش کا پانی پی بھی سکتے ہیں کیا جی ہاں بارش کا پانی پی بھی سکتے ہیں اور یہ جو بارش کا پانی ہے یہ برکت والا پانی ہے جی ہاں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو برکت والا پانی فرمایا ہے اب یہ پانی کو پی تو سکتے ہیں لیکن چند احتیاطیں آپ کی بارگاہ میں میں ارز کرتا ہوں کہ جب بارش برسنا شروع ہوتی ہے تو آپ کو بتائیں کہ گرد و غبار عموماً ہوتی ہے تو اس میں جو بلکل بارش برسنا شروع ہوتی ہے تو اب اگر پانی جمع کریں گے تو وہ کچھ پانی کو گندہ بھی نظر آئے گا اس وقت پانی جمع نہ کریں بلکہ جب بارش کچھ برس جائے اور جو گرد و غبار تھی وہ بینٹ گیا ہوگا اب آپ کسی ایسے برتبینے جو کھلے مو والا ہو جیسے بہت بڑا تھال ہے اگر مثال کے طور پر یہ بڑا دیکھچا ہے اس کو جہاں وہ آپ رکھ دیں اور اس میں بارش کا پانی جمع کر لیں بلکہ ایک اور مدنی پھول آپ کو عرض کرو کہ بارش کا پانی برکت والا پانی ہے زیتون جو ہے یہ درخت بھی برکت والا ہے اس کا تیل بھی برکت والا ہے اسی طرح شہد کو قرآن پاک نے شفاں فرمایا ہے اور زوجہ کا مہر جو ہے اس کی رقم سے شہد زیتون خریدیں اور اس کو کچھ تھوڑی بہت اس کی خوشی سے مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے اگر سو روپے لیتے ہیں پچاس سو روپے کا زیتون کا تیل لے لیا پچاس سو روپے کا شہد لے لیا اب ان کو اور بارش کے پانی کو مکس کر لیں تو یہ چار برکت والے چیزیں مکس ہوگیں انشاءاللہ سو جل جس بیماری کے لیے اس کو استعمال کریں گے اللہ نے چاہا تو وہ بیماری آپ کی دور ہو جائے گی کیونکہ چار برکت والی چیزیں موجود ہیں یہ بزرگوں نے اس کو جو طریقہ میں نے عرض کیا یہ چار چیزوں کا بارش کا پانی شہد زیتون اور اپنی زوجہ کے مہر کی رقم جو اس کی خوشی سے تھوڑی سی لے کر اس کی یہ چیزیں لے کر آپ جہاں یہ استعمال کریں تو بزرگوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ انشاءاللہ زوجہ لیے بیماری میں شفاہ دے گا اچھا ایک اور عرض کروں کہ جو وضو کرتے ہیں اب بارش میں وضو کرتے کرتے اب اگر آپ بہر ہیں کہ یہ بارش ہو رہی تو میں مو کھولوں اور مو پانی چلا جائے تو مولی کرلوں تو اس میں یہ اتیاد کیجئے گا کہ روزے کے اندر اگر کسی کے مو میں بارش کا پانی چلا گیا بلکہ یوں سمجھیں آپ کہ کوئی شخص سو رہا ہے یا لیٹا ہوا ہے مو کھلا ہوا ہے اب کوئی قطرہ آیا اور اس کے پیڑ میں چلا گیا روزہ ٹوڑ جائے گا روزہ یاد ہوتے ہوئے بارش کا پانی اگر پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوڑ جائے گا اس احتیاط کے ساتھ عام دنوں بی بی جب روزہ ہو تو احتیاط کرنی چاہیے اسی لیے روزے کے اندر غرغرہ کرنا جب روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا سنت ہے ورنہ سنت نہیں ہوگا سنتوں کا میں چھر چکروں رات دن ہو آتا ایسا جذبہ پہچار یار سنتوں کا میں چھر چکروں رات دن ہو آتا ایسا جذبہ پہچار یار موسیقی